موسیقی ابھی قریب دو مہینے پہلے بھارت کے ایک پولٹیکل ایلائنس انڈیا نام سے یعنی انڈین نیشنل ڈیویلپمنٹل انکلوسیو ایلائنس نے چودہ مشہور بھارتی انکرز کے بائیکارٹ کا اعلان کیا خبر تھوڑی پرانی ہے مگر میں آج بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ویری ریسنٹلی برکھا دت جی نے اپنے ایک شو میں سپریہ شرینات کا ایک انٹرویو کیا تھا اب برکھا دت جی کی میں بہت قدر کرتا ہوں ان کی جنرلزم بہت بڑیا ہے میں ان کے بہت سارے پوائنٹ ویو سے شاید اگری نہ بھی کرتا ہوں بہت سارے پوائنٹ ویو سے میں اگری بھی کرتا ہوں لیکن وہ انٹرویو ایسا تھا اس کی بیس پہ میں نے سوچا کہ میں بھی اس مسئلہ پہ تھوڑی بات چیت کروں کیونکہ یہ مسئلہ صرف بھارت کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اب پولاریزیشن اتنی بڑھ گئی ہے چاہے وہ پولٹکس ہو چاہے وہ جنرلزم ہو کہ ایک دوسرے کو بائیکارٹ کرنے کا چیلنج کیا جاتا ہے اور یہ پولاریزیشن الٹی میٹلی سوسائٹی کے لیے کیا ارزلٹس لاتی ہے اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا لیکن پہلے پریسائزلی ہم ان ناموں کی طرف آتے ہیں جن ناموں کے حوالے سے انڈین نیشنل ڈویلمنٹل انکلوسیو الائنس نے کہا یعنی انڈیا بلوک وہ بھی ٹوئنٹی ایٹ پارٹیز پہ مشتمل ہے یعنی ٹوئنٹی ایٹ پارٹیز ورسز بی جے پی یہ ایک الگ بحث ہے کہ بی جے پی کیا پاپولر ہے پاپولس ہے اور کیوں بھارت کی بڑی ٹوئنٹی ایٹ پارٹیز کو الائنس کرنا پڑا صرف ایک بی جے پی کے خلاف ڈٹنے کے لیے لیکن پہلے ہم ان ناموں کا بھی ایک بار پھر چرچہ کرتے ہیں جیسے کہ یہ نام ہے میرے سامنے اور یہ نام آپ دو مہینوں سے جانتے ہیں ان میں کئی میرے دوست ہیں پرسنل دوست ہیں اس میں ایک نام ہے عدیتی تیہاگی جی کا امن چوپڑا امیش دیوگن آنن نرسیمہ ارنب گوسوانمی اشوک شریفاستو چترہ ٹریپاتی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی نام آگے دیکھتے ہیں گورو ساونت نویکہ کمار پراچی پرشار ربکہ لیاکت شیورور صدیر چودری سشان سنہا بہت ہی ویل نون لوگ ہیں چہرے آپ کے سامنے ہیں اور یہ چہرے آپ بھارت کے ٹیلیویجن پہ اور پھر یوٹیوب پہ ہر روز دیکھتے ہیں بہت ہی معروف لوگ ہیں اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی نئینی جنرلزم کر رہے ہیں یا کوئی بی جے پی کے ساتھ ہی جنرلزم میں آئے تھے ان میں سے بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو جنرلزم میں بہت پرانے ہیں اور جب بی جے پی کی سرکار نہیں بھی تھی تب بھی یہ انٹریویو کیا کرتے تھے اپینین دیا کرتے تھے بات چیت کیا کرتے تھے اور تب ایکسیپٹیبل تھے اچھی انڈین نیشنل ڈیویلپمنٹل انکلوسیو ایلائنس کے لوگوں کو اب یہ ایکسیپٹیبل نہیں رہے تو میں جب برکہ دجی کا انٹریویو جو وہ کر رہی تھی سپریہ شرینات کے ساتھ تو وہ میں سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ سپریہ شرینات خود بھی ایک سیزنڈ جنرلز رہ چکی ہیں تو آفٹر آل وہ پولٹکس میں گئی ہیں تو انہوں نے بھی تو کسی پولٹیکل پارٹی کی لائن ٹو کی یہ سوال ان سے برکہ دجی نے بھی اپنے انٹریویو میں پوچھا تھا لیکن میں سوال کو جنرلائز کر رہا ہوں ذرا اس کو براڈر لیول پہ دیکھ رہا ہوں جیسا میں نے شروع میں کہا میں اس میں دنیا کے جو باقی ڈیش ہیں باقی ڈیمارکٹریسیز ہیں ان کو بھی بیچ میں میں انلائز کروں گا تو سوال یہ ہے کہ جب سپریہ جی جنرلزم سے گئی پولٹکس میں تو آف کورس انہوں نے ایک پولٹیکل لائن لی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو یعنی کوئی سرٹن پرسن ایک پولٹیکل لائن لیتا ہے یا انکلینیشن لیتا ہے یا سٹرونگ لائن لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے باقی غلط ہوتے ہیں آف کورس اگر یہ چودہ کی چودہ نیوز انکرز جو ہیں باتچیت کرتے ہیں ان میں سے کئی ایسے انکرز بھی ہیں جو باقی پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز سے بھی باتچیت کرتے ہیں مگر ان کی باتچیت سے ایک انکلینیشن یا لائن لائنگ ٹورز بی جے پی یا پرائم نیسٹر ندرہ موڈی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر یا امیجیڈلی ان کو ریچیکٹ کر دیا جائے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تو بارحال اس انڈین نیشنل ڈیویلمنٹ انکلوسیو الائنس کا اپنا سٹینس ہے اور جیسا میں نے ابھی کہا کہ اگر انڈیا بلوک کو یعنی اس میں ٹوئنٹی ایٹ پارٹیز کو آنا پڑا صرف ایک اکیلی بی جے پی کو ہرانے کے لیے یا پرائم نیسٹر نیدرہ موڈی کو چیلنج کرنے کے لیے تو بات تو پھر بڑی واضح ہے کہ بی جے پی اس وقت میٹر کرتی ہے وہ پاپولر جماعت ہے بہت پاپولر جماعت ہے کہ اٹھائیس بڑی پارٹیوں کو بی جے پی کے خلاف آنا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم نیسٹر نیدرہ موڈی ایک بہت بڑا پولیٹیکل فگر ہیں آج کے دن اسی لیے تو اٹھائیس پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو ان کے خلاف آنا پڑا تو اس ریالیٹی کو تو مانیے نا کہ بی جے پی یا پرائم نیسٹر نیدرہ موڈی ایک بہت بڑا پولیٹیکل سٹیک ہے کہ اٹھائیس بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو ان کے خلاف آنا پڑا اور اب انہی اٹھائیس پولیٹیکل پارٹیز کو اعلان کرنا پڑا کہ ہم ان چودہ انکرز کو انٹرویو نہیں دیں گے یہ الگ بات ہے کہ ریسینٹلی غالباً کانگریس کے ہی ایک اہم لیڈر نے نویکہ کمار جی کو ایک انٹرویو بھی دیا ہے جہاز میں ان کو انوائٹ کیا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا تو ان کو ایک انٹرویو بھی دیا تو ان کا تو اپنا جو کلیم ہے جو کہنا ہے وہ دھرے کا دھرہ رہ گیا خیر پولیٹیکس میں یہ جو ڈبل سٹینڈرز ہیں ڈبل سپیک ہے وہ تو چلتی رہتی ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے اب دیکھئے یہی معاملہ سوشل میڈیا کے زمانے میں باقی دیشوں میں بھی پھیل چکا ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہوا ہے امریکہ میں بہت زیادہ جو جیسے لبرل پولیٹیشنز ہیں وہ فاکس پہ آنا پسند نہیں کرتے اور جو بہت زیادہ ریپبلیکن پولیٹیشنز ہیں جن کو رائٹ ونگرز کہا جاتا ہے وہ جو لبرل میڈیا ہے سی این این یا اس طرح کا جو باقی میڈیا اس پہ جانا پسند نہیں کرتے تو یہ مسئلہ صرف بھارت کا نہیں ہے خود ہمارے کینیڈا میں ہمارے پرائم میریسٹر جسٹن ٹوڈو اور بہت زیادہ دوسرے لبرل پولیٹیشنز بھی این ڈی پی کے مسئلہ جگمید سنگھ بھی وہ جو یہاں کا کوٹ ان کوٹ رائٹ ونگر میڈیا ہے اس پہ آنا پسند نہیں کرتے اچھا یہ بھی جو کیٹیگریز ہیں یا کلاسیفیکیشنز ہیں لبرلز کی رائٹ ونگرز کی یہ بھی تو پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے کی گئی ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ اچھالا جاتا ہے تاکہ اپنے اپنے پولیٹیکل بینیفٹس سامنے آئیں جیسے فورنسٹینس یہ ایک سٹینس بن گیا ہے کہ جو کنسروریٹیو قوتیں ہیں کسی بھی دیش کی پولیٹیکس میں وہ رائٹ ونگر ہوتی ہیں اور رائٹ ونگر کو ایک گالی کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اور بھارت میں پرائم نسٹر نندرہ مودی کی سرکار کو رائٹ ونگر سرکار کے طور پر اچھالا جاتا ہے حالانکہ بھارت کی بی جے پی کی سرکار اور پرائم نسٹر نندرہ مودی کی لیڈرشپ کی سرکار ایکالوجی کے مسئلے پہ یونائٹڈ نیشن کے ایشیوز پہ آن بورڈ ہے ویکسین کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کو رائٹ ونگ کی لائن نہیں ٹو کی انہوں نے اسی طرح جس طرح دنیا چل رہی تھی لبرل فورسز چل رہی تھی اسی طرح انہوں نے ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی اسی طرح دنیا میں پیس کیپنگ کے معاملات میں بھارت کی بی جے پی کی سرکار نے وہی پالیسی کانٹینیو رکھی پیس کیپنگ کی جو پچھلی سرکاروں کی چلی آ رہی تھی مگر اس کے باوجود جو ان کے پلٹیکل آپوننٹس ہیں وہ ان کو رائٹ ونگر کہتے ہیں تاکہ ایک گالی کے طور پر یوز کر سکیں لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں بنا سکے کہ پرائم جنس نندرہ مودی کو چیلنج کر سکیں یا ان کی پارٹی کو اگلے سال آنے والے الیکشن میں کوئی بہت بڑا تھریٹ پیش کر سکیں تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پلٹیکل چیری پیکنگ ہے چاہے وہ جنلسٹوں کو ٹارگٹ کرنے کی ہو چاہے پلٹیکل پارٹیز کو ٹارگٹ کرنے کی ہو یعنی جو اپنی کمزوریاں ہیں جو اپنی خامیاں ہیں اس کا ایک حال یہ ہے کہ جی گودی میڈیا کا نام لے لیا جائے کہ جی یہ گودی لیے ہوئے ہیں سارے کے سارے انکرز یا میڈیا ہاؤزز حالانکہ یہ میڈیا ہاؤزز اور ان میں سے کئی انکرز جب پہلے سرکاریں بی جے پی کی ہوتی تھی یعنی کانگریس کی سرکاریں ہوتی تھی تب یہ ان کی بات کیا کرتے تھے تو تب یہ ٹھیک تھے اب چونکہ یہ ان کی بات نہیں کرتے تو اس لیے الٹی میڈلی ان کو یہ تک کہنا پڑا کہ جناب ہم ان کا بائیکارٹ کریں گے یہ الگ بات ہے کہ بائیکارٹ وہ مکمل طور پر کرنے ہی سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو سپریہ جی نے اپنے انٹریو میں کہا جو انہوں نے برکہ داد کو دیا انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنرلزم چھوڑ دینی چاہیے ان کو جنرلزم نہیں کرنی چاہیے یہ جنرلزم کے نام پہ ڈبا ہے سپریہ جی خود بھی ایک پولیٹیکل پارٹی میں گئی ہیں جنرلزم کو چھوڑ کے تو وہ اگر جنرلزم اتنی ہی بیلنس چیز ہے یا ہونی چاہیے جو ان کا خیال ہے تو وہ شاید پولیٹیکل پارٹی میں نہ جاتی لیکن یہ بھی وہ کہہ سکتی ہیں کہ میں پولیٹیکل پارٹی میں اسی لیے گئی جنرلزم اسی لیے چھوڑی کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے نئے جو سکول آف تھاٹ ہے یعنی پولیٹکس کا اس کے ساتھ انصاف کروں جنرلزم میں نہ رہوں اور باقیوں کو جنرلزم میں نہیں رہنا چاہیے وہ بھی پولیٹیکل پارٹی میں چلے جائیں مطلب اس سے تو میں مراد یہ لیتا ہوں خیر یہ اپنی جگہ پہ مسالے ہیں باتیں ہیں بھارت میں ایسے ایسے انکرز ہیں جیسے رویش کمار جی ہیں جو پیورلی جن کا سٹینس ہی کرٹیسزم کرنا ہوتا ہے پرائم منسٹر موڈی کے حوالے سے اور صرف ایک انکر نہیں بہت زیادہ اور انکرز بھی ہیں ان کا حق ہے اگر ان کا حق ہے تو یہ عدیتی تیاغی جی ہوں امن چوپڑا ہوں اور اسی طرح ناموں کی چودہ ناموں کی لسٹ ہے سبھی ناموں کا بھی تو حق ہے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یعنی کسی ایک کو اپنی پولیٹیکل انکرینیشن یا کرٹیسزم کا حق ہے کسی سرٹن پارٹی سرٹن پولیٹیکل لیڈر کے خلاف تو دوسرے کو وہ حق دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں یہ ایک ریالٹی ہے خیر یہ وہ باتیں ہیں جو میرے کہنے سے پہلے بھی آپ سب میرے ویورز سمجھتے ہیں میرے ویورز چاہے عام جنتا ہو چاہے جنرلس ہوں وہ سب یہ باتیں سمجھتے ہیں مگر ان سب باتوں کو سمجھنے کے باوجود ہم سب اپنی اپنی بات کہنے سے نہیں رکھ سکتے رکنا بھی نہیں چاہیے اور بات کہتے چلے جانے چاہیے مگر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر نتارہ بھی کرتے ہیں لوگ سوچتے بھی ہیں کہ بھئی اگر ایسا ممکن اس سائٹ پہ ہے تو ویسا ممکن دوسری سائٹ پہ بھی تو ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کی گنجائش دینے کو تیار نہیں ہوتے آج کے میرے اس چھوٹے سے ولاگ میں میرا مقصد یہی تھا کہ میں بھی اس ایشو پہ تھوڑی سی بات چیت کروں اور اس بات چیت کے ساتھ میں یہ بھی اطراف کرتا ہوں کہ مجھے بھی سننے والے اور دیکھنے والے بہت سارے خانوں میں بانٹے ہیں کچھ لائک نہیں کرتے ہیں کچھ ڈس لائک کرتے ہیں لیکن میں ولاگ کے آخر میں چلتے چلتے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور یہ ایک ضروری بات ہے جو میں کینیڈا سے کہنا چاہتا ہوں میں امریکہ کینیڈا میں رہتے ہوئے بہت قریب سے دیکھتا ہوں جو بہت بڑی کمیوٹی ہے بھارتی کمیوٹی یہاں کی اس کی جو اکثریت ہے مجھورٹی آف دا بھارتی کمیوٹی اب وہ مودی جی کی پارٹی کو اور خود مودی جی کو پسند کرتے ہیں یہ ریالیٹی ہے اور ان کو پسند کرنے والے ایسے نہیں ہیں کہ جو کوئی کم پڑے لکھے لوگ ہیں وہ یہاں کے ڈاکٹرز انجینئرز بھارتی کمیوٹی کے سی اوز بڑی بڑی کمپنیز کہ وہ پرائم نیسٹر نندرہ مودی کو دل سے پسند کرتے ہیں اب دیکھئے جیسے میں ذاتی طور پر ایک جنرلس ہونے کے ناتے پرائم نیسٹر نندرہ مودی کا جو ڈیلیورنس کا انداز ہے میں اس سے کافی سہمت ہوں کافی اس سے ایگری کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے بھی انہوں نے گودی میں لے لیا ہے میں تو بھارت بہت ریر آتا جاتا ہوں اور بھارت کی بی جے پی کو یا پرائم نیسٹر نندرہ مودی کو شاید میرے سے کوئی ساروکار بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ کی وجہ سے ان کے جو پوائنٹیو ویو سے کافی حد تک سہمت ہوں مکمل سہمت میں بھی نہیں ہوں بی جے پی میں کئی ایسے لیڈر ہیں جو ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے یہ اوور دا بورڈ ہوتی ہے وہ ایک الگ اپنی جگہ پہ بیعث ہوتی ہے اس پہ بھی میں بات کرتا رہتا ہوں کہ ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے لیکن جنورلی ایسا نہیں ہوتا کہ بلیک ان وائٹ ہوتی ہر چیز بہت ساری چیزیں گریئے ایریا میں چل رہی ہوتی ہیں میرے گریئے بالوں کی طرح تو یہ زندگی بھی ایسی ہے اور یہ زندگی کی آئیڈیالوجی جو ہوتی ہیں ان کا نظام بھی ایسا ہے تو اس سارے کھیل تماشے میں میں آخر میں اس بات پہ بھی زور دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جنورلیسٹ کی جو ہوتی ہے لائیکنگ ڈس لائیکنگ کومنٹری یا انکینیشن وہ ایک نیچرل ہوتی ہے وہ حالات تو واقعات کے کانٹیکس میں ہوتی ہے جب سیچویشن بدلتی ہے تو سیچویشن کومنٹری بھی بدل جاتی ہے پرائم نیسٹر نندرہ موڈی اگر کوئی بہت بڑا بلنڈر کریں گے تو آف کورس میں سب سے پہلا جنورلسٹ ہوں گا جو آکے ان کو کٹیسائز کروں گا لیکن جنرلی جو ہے اب یہ کہہ دینا جی یہ رائٹ ونگ ہندوتوہ جماعت ہے اور یہ بہت ہی ریسس جماعت ہے رائٹ ونگر جماعت ہے وہ بات یہاں پہ بھارتی کمیونٹی کی اکثریت امریکہ اور کینیڈا میں بائن نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب گودی میڈیا کے لوگ ہیں اور وہ جنتہ بھی گودی میڈیا کی غلام ہیں انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے ہم سب لوگ ہیں جیسا ہمارے سے ڈیفرنٹ سوچ رکھنے والے بھی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور میں اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ کے حوالے سے واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے منموہن سنگھ جی کی یا نرسیمہ راو جی کی پولیسیوں میں بہت اچھی باتیں ہوتی تھیں ہم ان کو انڈورس کرتے تھے اب وہ پرائیم نیسٹر نہیں ہے پرائیم نیسٹر آف کورس نو سال سے پرائیم نیسٹر انڈینڈرہ موڈی چلے آ رہے ہیں تو ان کی پولیسیاں انٹرنیشنل لیول پہ کافی حد تک ریزنیبل ہیں تو ہم ان کو لائک کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہم دوسری باتیں بھی کرتے ہیں خیر میرا ولوگ میں اس کو وائنڈ اپ کرتے کرتے پھر آگے لے کر چل پڑا اور میں آخر میں پھر کہوں گا کہ یہ معاملہ صرف بھارت کا نہیں ہے پاکستان میں بھی دیکھئے تو پاکستان میں بھی عمران خان کی پارٹی کے چند فیورٹ نام ہیں نیوز ورلز میں اور باقی پارٹیوں کے بھی اپنے اپنے فیورٹ نام ہیں اور اسی طرح ان فیورٹ انکرز کے بھی اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں اور وہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں اور اس میں کچھ اپرچونیزم بھی ہوتی ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ بھی ہوتی ہے ہم کینیڈا میں دیکھتے ہیں امریکہ میں دیکھتے ہیں برحال چلتے چلتے اس ورلاغ میں میں اپنے ویورٹ کو اور اگر کچھ جنرلس ساتھی دیکھ رہے ہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ لائکنگ ڈس لائکنگ نیچرل بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اداروں کی اپنی افیلیشن بھی ہوتی ہے مگر اتنا سٹرانگ سٹینس نہ لیں کہ آپ بائیکارڈ کی حد تک چاہیں چلی اگر آپ بائیکارڈ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ڈیموکریٹک حق ہے لیکن یہ ضرور سوچئے کہ آپ جب کسی کے بارے میں سٹرانگ بات کریں گے تو دوسرا بھی آپ کے بارے میں چاہید اس سے زیادہ سٹرانگ بات کرے گا آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت دنیواد بہت بہت شکریہ آپ ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی